ہمارے پی ایس ایل کا بجٹ امبانی کے بیٹے کی شادی سے بہت کم ہے بہت زیادہ کم ہے ہماری ایک آئی ایم افکی کس چھ بلین کیا اور اس کا بجٹ پندرہ سو کروڑ تاکہ ہے انڈیا میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو تو بیس بڑی اکانمی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں انڈیا میں موکیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہو تو دنیا کے سے میں کہتی ہوں کہ بل گیٹس آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں فیس بک کے گوگل کے سی ای او وہاں پر موجود ہیں مطلب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا لیول انڈیا کا پی ایس ایل کو چھوڑ کر آئے نام وہ امبانی کے بیٹے کی شادی ٹینٹ کر رہے ہیں پاکستانی میں ہم کافی غصے میں ہوئے ہیں کہ بھائی کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ان کو جس کا دلچار ہے پی ایس ایل کو چھوڑ چھاڑ کر دوسرے شادیوں پر ٹینٹ کرنے بیزی ہیں پوچھنے والا کیوں نہیں ہے پوچھنے والا ان کو موکیش امبانی ہے جو صحیح ہو انہوں نے ان کا ایسٹ تھا انہوں نے بولا لیے یہاں پہ اگر پی ایس ایل پہلے سے زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سیزن دیکھو گا وہ تھوڑا سا کمیاب تھا لیکن پی ایس ایل نائن جو توٹلی فلاوپ ہو رہا ہے اسٹیڈیم خالی ہیں لیکن وہاں فلاوپ ہوتے ہوتے ہیں کہ کیرن پولار نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا اس نے بھی نہ پوچھا ہے نہ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کہا اور اس نے کہا میں جا رہا ہوں میری فرنچائز نے مجھے بولا لیے یہاں پہ آپ آئی پیل کو دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑے برینڈ ہے کہ جو شادی ہو رہی ہے ہمارے امسائی ملک میں بہت سوچل میڈیا پہ اس نے قبضہ کیا ہے یہ ہے پاکستان کی حالت دوسری طرف پڑوسی ملک میں ایک بڑی ہائی پروفائل شادی ہو رہی ہے اور امبانی فیاملی کی وہ شادی ہے اور درور آپ ان کی گیس لسٹ دیکھیں تو وہاں پر بل گیٹ صاحب ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ مارک زکربرگ صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پر یہ ساری جو بزنس اور یہ جو تمام معاملات ہیں آپ کو ان کے کلوز کلاپریشن کے تحت یہ تیہ ہوتی ہیں باتیں وہاں پہ سو وہ کس تینجنٹ پہ ہیں اور ہم کس تینجنٹ پہ ہیں یہ کوئی اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا ان کے گھر پہ اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں جو لوگ مہمان ہیں وہ دنیا کا میر پرین آدمی ہے جیہاں ناظرین بل گیٹس میکروسوفٹ کے جو مالک ہیں اور فیس بک کے مالک میٹا کے مالک مارک زکربرگ بما اپنی اہلیا اس وقت وہ مکیش امبانی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے مہمان ہیں یہ ہے اور یہ صرف صرف شادی اٹینڈ کرنے نہیں آئے سمبولیکلی تو شادی ہی اٹینڈ کرنے آئے ہیں مگر یہ بتا رہی ہے کہ انڈیا کتنا آگے جا چکا ہوا ہے یہ انڈیا کی پراؤگریس یہ انڈیا کے سب سے امیر آدمی کی جو ریچ ہے یہ اس کو ڈیفائن کر رہی ہے ان لوگوں کا انڈیا آنا موکیش امبانی کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنا تین دن تک وہاں پر مہمان رہنا یہ بتا رہا ہے کہ انڈیا کی پہنچ ان لوگوں تک ہیں جا کے ڈابے کی اوپر چائے پی رہی ہے بل گیٹ صاحب کبھی زندگی میں ہم نے سوچا دولی چائے والے کے پاس چائے پی رہے تھے ڈولی والے کے تو ڈولا ہو گئے ہیں اس نے بھئی پوری دنیا کو حران کر کے رہ دیا کہ بل گیٹ کدھر آ کے اس کے پاس چائے پی رہا ہے بابر آزم کو بلا لینا چاہیے تھا بابر آزم کو بلا کے انہوں نے کیوں اپنے ہاں کو شرمنا کرنا تھا یہ تو کئی گردی سے چل رہی ہیں کہ بابر آزم کو دس کروڑ دیا بابر آزم ڈھکرا دیا دنیا کی بہترین امریکہ کی بہترین گلوکار ریحانہ دیکھو اس کے موو کے اوپر 200 کروڑا سے پھینک کے مارا ہے یار یہ دیکھو اس کے اوقات اس کو بتا دیا 200 کروڑ یہ تو لے یار تو آ کے پرفارم کر اتنی تیری اوقات ہے 200 کروڑ کی تو وہ اگر 400 کروڑ کہتی نہیں موکیشن بانی وہ بھی دے دیتا کرن پولار جو کہ پی ایسل چھوڑ کر چلے گئے کہ بھئی انہوں نے موکیشن بکی ایسل کے لیے نا ایک جنون ایک مو پہ تمہا چاہا ہے کہ کرن پولار جو کہ کراچی کنگس کے اندر اکیلا ہی بیٹس میں جو ہمیں چھکے مار تو وہ نظر آ رہا تھا آل ایڈی کراچی کنگس کی اتنے بورے حلال چل رہے ہوں دورانے میچ انہوں نے بولا کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے امبانی صاحب نے بلالی ہے تو ٹھیک ہے مجھے میرے مجھے میرے باپ دادا نے بلالی ہے میں وہاں جا رہا ہوں مجھے کوئی نہیں روک سکتا ابھی تین چار دن سے کرن پولار وہاں پہ اور کراچی کنگس نے بورے حلال جا رہے ہیں تین دن تک وہاں پر مہمان رہنا یہ بتا رہا ہے کہ انڈیا کی پہنچ ان لوگوں تک ہیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا تھا چند دن پہلے ایک لڑکی کے ڈریس کے اوپر جوڑے کے اوپر مجھو ایک ایربیک کیلیگرافی خطاتی لکھی ہوئی تھی ہمارے کچھ مولانا حضرات ٹیبل پہ اس عورت کا کرتہ بچھا کے ایک پرائی عورت کا کرتہ جو ہے اسے اتروا کے اس کو بچھا کے اس کا جائزہ لے رہے تھے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے ہم ابھی تک وہاں فسے ہوئے ہیں اور آپ ہمارے ہمسایہ ملک کو ہمارے نیبرنگ کنڈری کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوا ناظرین انڈیا کی یہی ریلائنس انڈسٹریز جو ہے اس کا ٹوٹل جو مارکٹ کیپ ہے وہ پاکستان کے جی ڈی پی سے زیادہ ہے پاکستان کی اکانومی سے زیادہ ہے انڈیا کی ایک کمپنی کا مارکٹ کیپ یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں ناظرین ایک تو جہلیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے ہم جہل لوگ ہیں گوار ہم پتہ گواروں کی اگر لسٹ بنے گی نا اب پاکستان ماشاءاللہ اس پہ پہلے نمبر پہ آ رہا ہے آج جو ہماری حرکتیں ہیں اور کئی لوگوں کو برا لگے گا بھلے لگتا رہے اس کی وجہ یہ ہے جب تک ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھیں گے ہم اپنے آپ کا احتساب نہیں کریں گے اپنی اکانٹیبلیٹی خود نہیں کریں گے نا ایسے ہی ہوتا رہے گا ہمارے اردگرد کے لوگ آگے نکل جائیں گے اور ہم وہی کے وحی کلے رہیں گے ہاتھ میں ہم نے کٹورا بکڑا ہوگا بھئی اللہ کا نام یہ ایک بڑی شادی ہے جس پہ شارک خان امیتہ بچن پورا بولی وڈ پہنچ جاو ہے بیٹ اوے وہاں پہ ریحانہ is going to perform اور بھی میں ایک فیس بک پہ خبر دیکھ رہا تھا خالی ریحانہ نے ایک سو ستر کروڑ چارچ کیا ہے اس ویڈنگ کے لیے ایک سو ستر کروڑ اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے یار ایک بندہ ویڈنگ کے اوپر پیسے لوٹائی جا رہا ہے اس کو آپ جو ہے وہ ہیرو کیوں بنا رہے ہو ایک آدمی ویڈنگ ہے نا اس کے بیٹے کی ویڈنگ ہے یہ پیسہ وہ انڈیا کے اندر غربت ختم کرنے پہ لگا سکتا ہے یہ پیسہ وہ کسی اور کو دے سکتا ہے جس کو ضرورت ہوگی وہ اپنے بیٹے کی شادی پہ بلا وجہ پیسہ اڑا رہا ہے دوستو یاد رکھنا دو باتیں ہوتی ہے ہاں ایک حد تک یہ ایکسٹراوگنزہ ہے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہ وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کہیں کہیں اس اکانومی کے اندر پیسہ مارکٹ کے اندر پیسہ ریوالو کروا رہا ہے جو ہے انڈین ڈریسیز میں ہمیں نظر آ رہے ہیں مطلب انہوں نے کوئی اپنے ملکہ کلچر فولو نہیں کرے وہ تمام انڈیا کے رنگ میں رنگے ہوئے سمپل سی بات ہے یہ سارا پیسوں کا رنگ ہے جو ان کے جسم پہ چڑھا رہا ہے ٹھیک ہے جو دیکھیں نا کوئی کسی کا کلچر کی کس طرح فولو کرتا وہ تب بھی کرتا ہے یا تو اسے پساندہ ہے یہاں پھر اس کلچر کی زیادہ ویلیو ہے او کیا رہے بھائی انڈیا میں سمجھ سے بالا تار ہے بل گیٹ جو ہیں ہم ایک چائے کے ٹھیلے پر چائے پیتے ہوئے نظر آتے ریحانہ جو ہے گلوبل سوپر سٹار وہ انڈیا میں پرفارم کرنے کا دو سو کروڑ چارج کر رہے ہیں عوام جو ہے وہ پاگل ہو گیا مطلب کہا جا رہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی چادی ہے تاریخ لکھ دی گئی ہے بلکل دیکھیں ایک سنگر کے لیے دو سو کروڑ دینا میرے حیال میں کسی کے اور کے باس کی تو بات ہے نہیں اور ویسے اگر آپ نے بات کیا تو انڈیا نے ایک بڑا پیس فل میسج دیا جیسے کہ بل گیٹس گئے اور ڈابے پہ مطلب ڈولی چائے والے کے ساتھ چائے پیا انہوں نے ادھر یہ ایک بڑا پیس فل میسج گیا میں کوئی بھی ایسا کریکٹر نہیں ہوگی جو ایپیل کھیلتا ہو مکیش امبانی کی شادی پہ نہیں گیا بارہ سو گیسٹ نے انوائٹیڈ تھی جس کے اندر آپ دیکھ لیں مائکروسوف گیسٹ سو گیسٹ صرف وی آئی پی گیسٹ ہیں باقی تو پہنی کون کون آیا ہوگا دیکھیں پاکستان سے کوئی بھی نہیں گیا ایک پیچھے رومر بھی آیا تھا کہ بابر عظم کو انوائٹ کیا بابر عظم نے ٹھکرا دیا اور بابر عظم کو کیوں انوائٹ کر رہے ہیں کہ سلمان خان شارو خان آمیر خان یہ وہ آرٹسٹ ہیں جنہیں افورڈ کرنا بہت مشکل کام ہے ٹکر لیکن امبانی نے ثابت کر دیا کہ شارو خان سلمان خان اور عمران یا آمیر خان کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں ایسا کسی کو بھی نہ چاہ سکتا ہے کہیں پہ بھی کھوڑے دنوں کے لیے بارڈر کھول جانا چاہیے ہم بھی انڈیا جا کے شادی کو جوائے کر رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں بھائی ابھی کھول دو بس ایک دن کے لیے کھول دو ہم جگہ دے کے آجے جدھر بلگیر سے بندہ جا کے چاہیے پی آتا ہے بھائی اور ادھر ہمارے ہمارا کوئی ایم ایل ای آتا ہے تو اس کے لیے تنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ ہم بھی آن نہیں کر سکتے یار واقعی آپ نے ٹھیک بول ہے کہ ایک دو دن کے لیے ہم ریلیکس ہے تو ہم پار چلے مکیش شمبانی کی بیٹے کی شادی کی تصویریں اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں نظر آ رہی ہیں ہر جگہ سوشل میڈیا پر مکیش شمبانی کی بیٹے کی شادی ہی گھوم رہی ہے اب آپ انڈیا کی سوفٹ پاور کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ بارہ سو وی آئی پی گیسٹ انوائٹ کیے گئے ایک ہزار سے پندرہ سو کروڑ کا بجٹ رکھا گیا اور آپ چیک کریں سلمان خان آمیر خان شارو خان یہ تینوں خان ہمیں ایک ساتھ سٹیج پر ڈانس کرتے پرفرم کرتے ہوئے دکھائی دیا ہے رہانہ جو گلوبل سٹار ہے گلوبل سپر سٹار ہے انہوں نے دو سو کروڑ چارچ کیا ہے وہاں پر گانے کا اور پرفرم کرنے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی ایک ایسا امیر اور طاقتور بندہ جو ان کی شادی میں موجود نہ اور کیرن پولار جو کہ پی ایسا چھوڑ کر چلے گئے کہ بھئی انہوں نے موکیش امبانی کی بیٹے کی شادی اٹینڈ کرنی ہے اگر آپ دیکھیں موکیش امبانی نے کہہ لو ہسٹری کر دی ہے پوری دنیا کی جو ہے میں کہہ رہاں کے سب سے جو ہے اسٹم مہنگی ترین شادی جو ہو رہی ہے دیکھیں ہمارے پی ایسا کا بجٹ امبانی کے بیٹے کی شادی سے بہت کم ہے بہت زیادہ کم ہے ہماری ایک ایمف کی کس چھ بلین کیا اور اس کا بجٹ پندرہ سو کروڑ تاکہ ہے کیا ہم تو وہ اگر ایک بجٹ دے دیں تو ہم ہمیں ایک تین سال تک رہاں کو ملک کو کرزہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی امبانی کی بیٹے سے پندرہ سو کروڑ ہمارا سفر دو سو تیس بلین میں ہمارا پی ایسا لہو رہا ہے یہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کریں تب اس کے شادی کے بجٹ تک نہیں پہنچتا جاتے دو سو کروڑ میں نے وہ ابھی دیکھا اس کا دو سو کروڑ اس نے لیا اور دو سو کروڑ آپ کو بتا کتنا ہوتا ہے ہم پاکستانی ہے بھائی دو سو کروڑ اب یہ دیکھیں کہ بھائی پی ایس ایل کی کوئی ورث نہیں ہے انہوں نے سوچا ہوگا جو چار پیسے پی ایس ایل سے ملنے ہے وہ چار دن میں مکیش امبانی کی بیٹے کی شادی میں جا کے ارن کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کی سوفٹ پاور کا انڈیا میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو تو بیس بڑی اکانومی وہاں پر پہنچ جاتی ہے انڈیا میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہو جو کہ ایشیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے اور اس شادی میں بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا ہے اور بابر آزم پاکستان کے سٹار بلے باز بابر آزم کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے اور بابر آزم کو بلکہ انوائٹ نہیں بابر آزم کو آفر دی گئی ہے کہ بھائی صاحب آپ جو ہماری شادی میں آ کے چار چاند لگا دیں کیونکہ یہاں پر جو شخصیات ہم نے بلائی ہوئی ہیں بھائی وہ کوئی اتنی بڑی شخصیات نہیں ہیں تو آپ کے آنے سے جو ہماری شادی میں چار چاند لگ جائیں گے اور اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو ہم آپ کو سو کرون روپیز دینے کے لیے تیار ہیں جس کے بعد بابر آزم نے بولا کہ نہیں بھائی میں پی ایس ایل چھوڑ کے ایسے چھوٹے موٹے فنکشنز میں جاتا ہی نہیں ہوں اور میری طرف سے آپ نہ ہی سمجھئے یہ خبر جو آپ صبح سے لے کے پاکستان میں وائرل ہے بھائی کہ مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں بابر آزم کو بلے آ گیا ہے اور بابر آزم نے انکار کر دیا کہ میں تو پی ایس ایل کھلوں گا بھائی کون سا سو کروڑ مجھے کوئی سو کروڑ نہیں چاہیے میں آنا ہی نہیں چاہتا آپ کی شادی میں یار سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤنا کہ یہ خبر جوٹی خبر ہے یہ خبر جوٹی خبر ہے صرف جو آپ بابر آزم کی بڑھائی بیان کرنے کے لیے یہ خبر جو چلوائی گئی ہے اور جس میں ایک پرسنٹ بھی سچا ہی نہیں ہے بابر آزم کو بہت بڑا سٹار ہے پاکستان کا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے پاکستان میں بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں بار جو بابر آزم کو بلے آ جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اگر انڈیا میں کسی ایونٹ میں بابر آزم کو یا پاکستانی کسی بھی کھلاری کو بلانا ہو گئی تو کیا وہ آئی پی ایل میں پاکستانی کھلاریوں کو نہ بلائیں اندر اندر سے اس بات کے لیے ترسرے ہوتے ہیں کہ یار کہیں آئی پی ایل جیسی لیگ ہمیں بھی مل جائے یہاں پر جب بنگلہ دیش پریمیر لیگ اور جو ہے وہ بگ بیش لیگ کے لیے کھلاری بورٹ سے لڑ پڑتے ہیں کہ ہمیں اگر آپ نے نہ جانے دیا انہوں سے نہ جاری کیا ہم جو ہے وہ اس ملک کی ٹیم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا ایسی کوئی آفر ہو تو پاکستانی کھلاری نہ جائیں یہ تو ہو نہیں سکتا ہے آئی پی ایل میں جو لوگ پاکستان کے کھلاریوں کو کھلانی رہے ہیں بھائی پوری دنیا کے یا وہ زمبابے کے کھلاریوں کو بھی کھلا رہے ہیں تو وہ بابر آزم کو آفر کریں گے کہ بھائی جان وہ بھی ایک تو ہوتا ہے کہ آج وہ بھائی شادی کھا کے چلے جانا یہاں پر یہ حبر چل رہی ہے کہ سو کروڑ روپیز اتنے بڑے بڑے سٹارس کو آئی پی ایل میں سو کروڑ نہیں مل رہا یعنی کہ جس کو پی ایس ایل میں چار کروڑ ملتا ہے وہ سو کروڑ پی ایس ایل کے لئے ٹھکرا رہا ہے یہ خبر جو آئی وہ جوٹی خبر ہے یہ تو جو ڈیزارو کرتے تھے یا جتنے بڑے بڑے سلیبریٹیز ہیں یا جتنے بڑے بڑے بھی بزنس میں ہیں یا فوٹبالر ہے کرکٹر ہے جو بھی جس سپورٹس میں بھی جتنا بڑا بھی نام ہمیں نظر آتا ہے نا وہ ہمیں اس مطلب کے وہاں پر نظر آئے ہیں ابھی تو پری ویڈنگ سرمینی میں اتنا کچھ ہو رہا ہے یقین کریں انبیلیوی بل ایک پندرہ سو کروڑ بلکل سننے میں آ رہا ہے اٹھائیس سو ڈیشز اور مطلب کہ یار وہ بندہ کر بھی سکتے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا بزنس میں ہیں دیکھیں اس بندے کے پاس پاور ہے اور اس بندے نے یہ پروف کر کے دکھایا ہے کہ پیسے سے کیوں نہیں خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں دنیا کی بہترین امریکہ کی بہترین گلوکار ریحانہ دیکھو اس کے موو کے اوپر دو سو کروڑا سے پھینک کے مارا ہے یار یہ دیکھو اس کے اوقات اس کو بتا دیا دو سو کروڑ یہ تو لے یار تو آ کے پرفارم کر اتنی تیری اوقات دو سو کروڑ کی تو وہ اگر چار سو کروڑ کہتی نہیں موکیشن بانی وہ بھی دے دیتا بس وہ صرف بولتی جاتی موکیشن بانی نے کہا کہ بس مجھے آپ کی جو ہے نا یہاں پہ شرکت چاہیئے تو چاہیئے بس دیکھو اس شادی میں نے صرف ایک بندے کی مجھے کمی محسوس ہوئی ہے کہ وہ کرسچانو رونالڈو کو بھلانا چاہیئے تھا صرف کرسچانو رونالڈو کی اس شادی میں کمی ہے باقی میں کہتا ہوں کیا مبانی بھلا سکتا ہے رونالڈو کو مبانی بھلا سکتا تھا یار مبانی نے جانا پہ فیس بک کے سی او گوگل ہر بندہ جتنا بڑا انویسٹر ہے اس ورلڈ میں جتنا بڑا بزنس میں نے ہر بندہ ہمیں نظر آیا ہے لیکن صرف اور صرف ایک بندے کی کمی محسوس ہوئی ہے باپر آزم کو بھلانا چاہیئے تھا ان کو باپر آزم بھی نا اس لیول پہ اس ٹیج پہ نہیں تھے کہ انہوں نے یہ تصور کرنا بھی نہیں سمجھے کہ باپر آزم بلائیں باقی میں دیکھیں تو ایم اس دنیا میں نظر آ رہے ہیں ورات بلائیں نظر آئیں گے وزیریازم ان کے نظر آئیں گے اور یہ سب سے مناسب کی بات یہ اس شادی سے انڈیا والوں کے اپنے اکانوم سٹرونگ ہوگی وہ کیسے پیٹھے بیٹھے وہ انڈیا کی پبلک سے پبلک کو دیکھیں گے یہ مارک زکبارک جیتنے بڑے 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 آئی ہیں انڈیا کو جو بھی ہیں انویسٹرز آیا وہ ادھر جاگت دیکھیں گے اور وہاں پر ان کی بیٹھے بیٹھے ان کی نرندر موڈے کے ساتھ ڈیلنگز ہوں گی اور اس طرح انڈیا کے اپنے اپنے اکانوی بھی سٹرونگ ہوگی اور کافی بینیفٹ بینیفٹ ساتھ سے لوں گے انڈیا کو اس کے بعد مارک زگر برگ جائے وہ آگے ہوں میں اور اتنی بڑی پرسنیل جتنے بڑے انویسٹرز ہیں انڈیا میں جائے کتنے ہمبل کیوں ہو جاتے ہیں کہ وہاں کی کیا خاص بات ہے کہ انڈیا سے دوسی کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہر بندہ ترس رہا دوستی کے لیے کون نہیں ترس رہا ہمارے جیسے لوگ ترس رہے ہیں تو وہ تو پھر جو ہے وہ اتنی بڑی ہستی ہیں اور بل گیرز زیادی بات ہے وہاں پہ آیا تو صرف چھادی کے لیے نہیں آئے اور بہت ساری وہاں پہ کئی کئی میٹنگز ہوگی کئی پاکستان میں بہت سارے ملینر ہیں ہمیں کیوں نہیں بلایا پاکستان کے کہاں سے ملینر آگیا مکیش مانی جیسے تو کوئی میرترین انسان نہیں پاکستان کے پاس نہیں اگر ہوتا تو میرے حال میں آج پاکستان کرزے میں نہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے بابر آزم کو بلا لینا چاہیے تھا بابر آزم کو بلا کے انہوں نے کیوں اپنے آپ کو شرمینا کرنا تھا یہ تو کئی گردی سے چل رہی ہے کہ بابر آزم کو دس کروڑ دیا بابر آزم ٹھکرا دیا پتہ نہیں کیا کیا پاکستانی میمز بنا لیا تمہاری تو سوچو سمجھے سمجھ سے بائے رہے یہ چیزیں بھائی ون آف دا گریٹس ویڈنگ آف دا ایئر مکیش اممانی کے جو بیٹے ہیں ان کی شادی ہو رہی ہے اب شادی تو ہو رہی ہے اب اس میں ہمیں کیا مطلب مسلا ہو ہے تو بھائی ہمیں شادی سے تو کچھ مسلا نہیں ہے لیکن ہمارا ایک سمپل سا مسلا ہے یا اب وہی رشتہ دار ہے تو شادی میں بیس پر ٹانگ رہی ہے پی ایسل پی ایسل چھوڑ کے پولاڈ بھاگ گیا مطلب اور ابھی کچھ دیکھنا ہے مطلب اور ابھی کچھ دیکھنا ہے یا یہی قیامت ہے مجھے بتا دو میں سمجھتی ہوں اس عمل سے پی ایسل نائن ختم کر دینا چاہے اب مسلا یہ ہے کہ ہم پولاڈ سے بھی شکوہ نہیں کر سکتے ٹھیکے کیونکہ دیکھو اب شکوے کی بات ہے الگ چیز ہوتی دیکھو میچ کھلنا اور کسی کی شادی اٹینڈ کرنا دونوں ایک ڈیفرینٹ چیز ہے ٹھیک ہے زائر ہے ان کی پرستل لائپ بھی ہیں ان کے دوز بھی ہوں گے تو پولاڈ کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ پہلی پیشل نائن بھی تنی ساری باتیں آئیں ہیں اب انہوں نے استعمائی بزیتی کر دی ہماری کیون پولاڈ میں تو سمپل بودھوں گا اچھے بائی طرح استعمائی بولتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں میں بیزتی کر دی بیزتی کر دی یار تو آپ دیکھو نا یار ایک آپ میچ آپ تین کے اندر ہوں کراچی کنگز کو کراچی کنگز کو کیا بول کی گیا ہوگا کلات مطلب میں بھار سے آ رہوں کیا بول کی گیا ہوگا کراچی کنگز کو یہی بول کی گیا ہوگا کہ بھئی تم لوگ سمال لینا میں آ رہا ہوں پیچھے سے اور ہو ستا ہے بھائی نہ بھی آئے اب یہ نہیں میرے حساب سے دیکھو ابھی یہ شادی وغرہ پتہ نہیں یہ میرا خیل شادی نہیں ہے یہ پری ویڈنگ ریسپشن تا موکے شمبانی کے بیٹے کا تو اس میں اب بہت سارے بہت سارے کرکیٹرز گئے اور یہ دیکھو زائر سی باتیں دیکھو انڈینز کا شادہ تو بنتا تھا دیکھو بنتا تھا انڈینز کرکیٹرز کا شادہ بھی بنتا تھا اور پولاد کا بھی بنتا تھا بولو کیسے؟ دیکھو پولاد ممبئی انڈینز سے کھیل چکا ہے اب ممبئی انڈینز کس کی فرنچائز ہے؟ یعنی تھوڑی اچھے موکے شمبانی گی تو یہ آپ کو سب کو اچھے سے پتا ہے اچھا اب یہ تو مسئلہ ہو گیا اس کے بعد راشد خان نے بولا تھا کہ بھائی میں اپکمین آنے والے میچس میں لاہور کلندس کو جوائن کر لوں گا ٹھیک ہے؟ لیکن کل کیا پتا لگتا ہے؟ کافی ویٹ بھی دا راشد خان کا اور لاہور کو کافی نقصان بھی ہوا ہے اور ابھی لاہور کے فینس کافی غصہ بھی ہیں کیونکہ کل یہ خبر آئی ہے کہ بھائی کل ویڈیو آئی کہ راشد خان اور سوریا کمار یاد اب دونوں ساتھ میں مکش امبانی کی ویڈنگ میں ان کے بیٹنگ میں پہنچ گئے امبانی کی بیٹے کی شادی ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لئے جا چکے ہیں واپس بھی آئیں گے وہ لیکن پاکستانی ہوا امنا خوش ہے بہت زیادہ کہ پی ایسل کی تو ورث ہی نہیں رہی اور اس کو گرانے والے بھی ہماری اپنی عوام ہی ہیں بلکل ایسی ہی ہے دیکھیں پی ایسل یہی پر اگر آئی پی ایل ہوتا تو آئی پی ایل میں اگر کوئی اس طرح کا فنکشن آتا کبھی بھی آئی پی ایل کسی کو چھوڑنے نہیں دیتا لیگ چاہے کچھ بھی ہو جائے تو یہاں پہ پی ایسل جو ہے جس کا دیر کا دل کرتا ہے وہ کر رہے ہیں کوئی اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کوئی کونٹریکٹ نہیں ہے میرے تو سمجھ سے باہر ہے کہ پی ایسل والے کر کے رہے ہیں ان کی منجمنٹ چل کے رہے ہیں پوری دنیا میں پی ایسل ایک فلوپ لیگ بن کے رہے ہیں آپ کچھ بھی دیکھ لیں آپ کو سٹیڈیم میں کوئی نظر نہیں آئیں گے اوام نظر نہیں آئے گی کرسیاں تو نظر آئے گی کرسیاں نظر آئے ہیں اور وہ بھی شادی والی کرسیاں نظر آئے ہیں تو دولا تو ہم دونتے رہے ہیں لیکن دولا ہمیں ابھی تک ملا نہیں ہے تو سمجھ سے باہر ہے کہ بھئی کارکیا رہے ہیں اس کے بعد پھر ان کی لیگ میں کوئی بہت بڑا پلیئر ہے کوئی بڑا پلیئر ہونا تو بھر بھی ہم کہیں کہ یہ لیگ کوئی اچھی چل رہی ہے ان کے بس پیسے پو سے ہے کوئی نہیں ہے پاکستان کی غریب لیگ ہے تو ظاہری بات ہے آپ اپل میں دیکھ لیں آپ پیٹ کیومن ہیں پچیس پچیس چوبیس کلوڑ پر یہ افغانستان کے راشد خان بھی وہاں پر بالکل راشد خان بھی وہاں پر راشد خان بھی وہاں پر دیکھیں نا وہ پیسے کو سلام ہے وہاں پر پیسہ ان کو بہت زیادہ ملتا ہے اور یہاں پر پیسہ کوئی نہیں ہے گریب عوام ہے اور گریب ملک ہے اور گریبی پی سی بھی ہے اور وہاں پر آئی سی سی جو ہے وہ اٹھارہ ہزار کروڑ پر کہ ان کی جو ہے وہ ایسیڈ ہے تو پھر ظاہری بات ہے انہوں کو انہوں نے اہمیت دینی ہے ہمارے پلیئرز بھی اصل میں کوئی لیجنڈری ایسے پلیئرز ہمارے بڑے ہیں نہیں کہ بندہ ان کے موں کوئی تھوڑی سی شرم کر لے کہ ہم لیگ چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہے وہ سوچیں کہ کیا کچھ کہیں گے لیکن ایسا کوئی سین ہے کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں فلوپ ہو کر رہے گی ہے پی اے سل آئی پی ایل آئی پی ایل آئی پی ایل دیکھیں پلارٹ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے جس بھی ٹیم کا ایگریمنٹ ہوا ہے ان کو چاہیے ان کے خلاف ایکشن لیں اگر وہ کنٹریکٹ کو بریج کرتے ہیں کنٹریکٹ کو توڑتے ہیں تو وہ یہ اخلاف ارتی اگر وہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے کیا ہے یا ان کو اتماد میں لے کر گئے ہیں تو وہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے اس میں پاکستانی عمام کو کچھ نہیں کہنا چاہیے وہ جسٹیفکیشن ٹیم کی طرف سے آنی چاہیے کیپٹن کی طرف سے آنی چاہیے اور جو ایمبیسیڈر ہے جو ٹیم کو ہولڈ کر رہا ہے ان کی طرف سے جسٹیفکیشن آئے اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کنٹریکٹ کی اقلاف اٹھی کیا انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بولا لیکن جو فانس ہیں وہ کافی زیادہ غسل نظر آ رہے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہو گیا ہے فانس تو کیونکہ پلار ڈیرن سمی ایسے پلیئر سے پیار کرتے ہیں پاکستانی تو ان کو دیکھنے کو دل کرتا ہے پاکستانی جب بڑے نام کے پی ایسل میں موجود ہوں گے کرکٹ میچ میں موجود ہوں گے تو شائکین کا بھی جذبہ بڑھتا ہے اور شوق بڑھتا ہے اگر وہ ایسے نام نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے سب بڑھتا ہے پاکستانی پی ایسے ایسے جب بھی چھوٹی سی چیز ہے بھول جانا چاہیے اسی کو جانے گا ہے ابھی فوکس کرنا چاہیے ہم نے یہ کرائیس سے نکلنا کیسے یہ تو نکلیں گے تو پین انشاءاللہ پی ایسل ہو جائے گا کیا خیال ہے کہ وہاں لوگ کو یہ بھی سمجھے کہ میں بھی سارے پیسے کا کمال ہے ہم بانے نے پیسے دیا تو بھاگ گئے میں بھی ہو سکتا ہے تنکن کیونکہ آپ ساری دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے تو پلارٹ چلا گیا تو اس میں کونسی بڑی بات ہے باس اچھی ہے مگر ہے رسوائی کی ہے رسوائی کی ہے کیا کہ سکتے رسوائی کی ہے وہ پلارٹ کا اپنا ڈیسیجن ہے پلارٹ صاحب آئیں گے تو آپ جوائن کریں گے پی ایسل شادی کے بعد پتہ نہیں اس کے بعد آئی پیل چنرو ہے آئی پیل پھر کوئی بات نہیں بیسٹ اوپ لگ ہماری دعائیں ہیں کہ دیکھیں کہ پی ایسل کا اچھا ہی ہو خاتمہ مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے اس وقت ہر جگہ چرچے ہو رہے ہیں کوئی بھی ایسا سوپر سٹار نہیں ہے جو اس شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے نہ آگیا مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی پہ ہمیں وہ کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا سلمان خان شارو خان عمران خان ایک ساتھ جو ہے پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دی رہا خاص کر اگر بات کریں تو کیرن پولارٹ جو ہیں وہ پی ایسل چھوڑ کر جو ہیں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی اٹینڈ کرنے چلے گے وہ ابھی بھی پری ویڈنگ گالہ چل رہے ہیں پری ویڈنگ پارٹینز چل رہے ہیں ابھی پروپر لی شادی شروع بھی نہیں ہوئی دیکھیں سب سے پہلے تو میں کیرن پولارٹ کے بارے کہنا چاہوں گا کہ بہت ہی گلت حرکت کی ہے ٹھیک ہے ایک میچ ہمارے چاہ رہے ہیں پی ایسل کے ٹھیک ہے ایک اتنا بڑا ٹورنمنٹ سپیشلی پاکستان کے لیے ٹھیک ہے اتنا بڑا ٹورنمنٹ مارا چاہ رہا ہے اس کے باوجود اس ٹورنمنٹ کو چھوڑ کے ایک ویڈنگ کے لیے جانا ٹھیک ہے یہ سراسار نائنسافی ہے وہ بھی پاکستانی ٹیم کے لیے ٹھیک ہے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے یہ سمالوں کے ایک بہت بڑی نا ڈی 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 ویلیو کرنے والا حساب ہے وہ بھی پاکستان کو کہ ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کوئی قدر ہی نہیں ہے کہ آپ چلتا میچ آپ چھوڑ کے کوئی لیمک سیوزشن کوئی چکر نہیں ہے آپ کوئی پاکستانی ٹیم آپ پاکستانی ٹیم آپ ایک پلیئر کی اس طرح کی حرکت سے پاکستانی پلیئر نے کوئی حرکت کی ہوتی تو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اسٹم ٹرول بنا رہا ہونا تھا ٹھیک ہے یہ انٹرنیشنل پلیئر نے کیا ہے تو یہ پاکستانی میڈیا کو بھی اس طرح اس کے خلاف نا کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے کوئی ایکشن یہ کہا جا رہا ہے کہ کیرن پولاد نے پی ایس سیل جوائن کرنے سے پہلے یہ بات انہیں پہلے بتا دی تھی کہ وہ اس طرح بیچ میں کچھ میچ سکپ کریں گے کیونکہ پہلے سے ان کی کمیٹمنٹ ہو چکی ہے کہ وہ مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں جائیں گے اگر کمیٹمنٹ ہے تو پھر ان کا اپنا رائٹ ہے ٹھیک ہے وہ چھوٹیوں پہ گئے ہیں چار پائن دین کے لیے ٹھیک ہے پھر چھوٹییں اپنی سیلیپریٹ کر کے آ جائیں گے اور رہی بات اگر ویڈنگ کی ویڈنگ سیلیپریٹ کر کے لیے ٹھیک ہے کہ انہوں نے پندہ سو کروڑ میں نے سننے میں آیا تھا کہ پندہ سو کروڑ کی انویسمنٹ ہے ابھی شادی سٹارٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور پھرسٹ ٹیم یہ امبانی کی فیملی سے مجھے پتہ جار رہا ہے کہ انہوں نے ایلیفینٹ بھی رکھی ہوئے ٹھیک ہے ان کا کھانا وغیرہ